نمسکار آج ہم اس ویڈیو میں گیس کرومیٹوگرافی اور اس کا انسٹرومنٹیشن کے بارے میں بات کرنے والے ہیں گیس کرومیٹوگرافی ایک سپریشن ٹیکنیک ہے یدی ہمارے پاس مکسچر اپ کمپاؤنٹ پرسنٹ ہیں جیسے پروٹین ڈین اے یا کیمکل مالکول اس میں کسی ایک کمپاؤنٹ کو سپریٹ کرنے کے لیے جو ٹیکنیک یوز کی جاتی ہے اسے گیس کرومیٹوگرافی کہتے ہیں اس میں گیس جو ہے موبائل فیز ہے اس لیے اس کو گیس کرومیٹوگرافی کہا جاتا ہے جو اسٹیسنری فیز ہے اس میں لکوڈ یا سالیڈ ہو سکتا ہے جو گیس ہے وہ موبائل فیز ہے جو کیریئر کا کام کرتی ہے جو اسٹیسنری فیز ہے وہ لکوڈ یا سالیڈ ہو سکتا ہے چلیے اسے بلاک ڈائیگرام سے سمجھ لیتے ہیں کیریئر گیس یوز کرتے ہیں جو کی سیمپل کے ساتھ ریاکٹ نہ کرے جیادہ تر انٹ گیس یوز کرتے ہیں جیسے ہیلیم یا کسی دوسرے کمپاوڈ کے ساتھ ریاکٹ نہیں کرتے ہیں لیب میں ہم نائٹروزن گیس یوز کرتے ہیں کیونکہ یہ بھی ان ریاکٹیو گیس ہے یہ سلنڈر ہے جس میں انٹ گیس ہے اور فلو ریگولیٹر لگا ہوا ہے اس کا فلو کنٹرول کرنے کے لیے اس کے آگے پریشر ریگولیٹر ہے پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے اور پھر سے فلو ریگولیٹر لگا ہوا ہے گیس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اس کے بعد انجیکٹر پورٹ ہے انجیکٹر پورٹ میں جو ہے سیمپل کو انجیکٹ کیا جاتا ہے انجیکشن کے دوارا جو کی لیکوڈ فار میں ہوتا ہے اور یہ کالم میں انٹری کر جاتا ہے جو آوین کا ٹمپریچر ہے about 300 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے اور جو سیمپل ہے وہ اپرائز ہو جاتا ہے اور یہ جو ہے ڈیٹیکٹر کے دوارا ڈیٹیکٹ کر لیا جاتا ہے جس ایلیمنٹ کا بوائلنگ پوائنٹ لو ہوتا ہے وہ پہلے پہنچتے ہیں ڈیٹیکٹر کے پاس اور جس ایلیمنٹ کا بوائلنگ پوائنٹ زیادہ ہوتا ہے وہ ڈیٹیکٹر کے پاس بعد بھی پہنچتا ہے اور ڈیٹیکٹر ڈیٹیکٹ کر کے کمپیوٹر میں دیتا ہے اور اس کی آوٹپٹ کمپیوٹر میں یا گراف پر آ جاتا ہے یہ گیس کرومیٹو گراف ہے اس کا موڈل نمبر ہے نیوکون 5700 یہی پورشن جو ہے انسٹرومنٹ کا مین پارٹ ہے جس کے اندر کالنگ ہوتا ہے اور اس کا آوین کا ٹمپریچر جو ہے about 300 ڈیگری سیلسیس ہوتا ہے اور اسی میں جو ہے ہم سیمپل ڈالتے ہیں جو سیمپل ہے وہ لیکڈ فار میں ہوتا ہے اور اسے انجیکشن کے دوارہ انجیکٹ کیا جاتا ہے جیسا کی آپ دیکھ رہے ہو اس میں جو ہے انجیکٹ کرنے کے بعد یہ کالم میں موو کرتی ہے آگے کی طرف اور جو اور جو ایلیمنٹ سائز میں اسمال ہوتے ہیں وہ پہلے اور جو سائز میں بڑے ہوتے ہیں وہ جو ہے دیر سے ڈیٹیکٹر کے پاس پہنچتے ہیں اور اس کا جو ہے آوٹپٹ گراف پہ دیا جاتا ہے آئیے اس پروسسس کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ ادھین کرتے ہیں ہم چلتے ہیں سیلنڈر کے طرف اس میں جو ہے لیب میں نائٹروجن گیس یوز ہوتی ہے کیونکہ یہ جو ہے نان ریاکٹیو گیس ہے جو کس سیمپل سے ریاکٹ نہیں کرتی اور جو آوٹپٹ ہوتا ہے وہ پراپر آتا ہے تو اس نائٹروجن گیس کو ہم یہ گیس ریگولیٹر سے اس کا جو پریشر ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں اور اس کو جو ہے آگے اس پائپ لائن کے تھرو گیس کرومیٹو گراف میں انسٹ کیا جاتا ہے اس کے بیچ میں ایک آپ دیکھ رہے ہو اس فیلٹر میں سیلیکان اینڈ جیل کا کمپوزیشن ہوتا ہے جو کی موائسٹر کو جو سیلنڈر سے گیس آ رہی ہے اس کے اندر جو موائسٹر کنٹینڈز ہیں اس کو جو ہے روک لیتا ہے اس کے بعد یہ فائنل پریشر ریگولیٹر ہے جو کی ڈیزائرےبل پریشر جو ہے اس کالم میں بھیستا ہے آپ دیکھ رہے ہو پریکٹکلی دو کالم یوز ہوتا ہے ایک ٹیسٹ سیمپل کے لیے اور ایک ریفرینس کے لیے ہوتا ہے ہم کسی کو ٹیسٹ اور کسی کو بھی ریفرینس بان کے چل سکتے ہیں اور ہم اس کالم میں جو ہے انجکٹ کرتے ہیں لیکن آپ دیکھ رہے ہو کہ اس کو کھولنے پہ ایک سیلکان سیپٹا ہے جو کی نیٹروجن گیس کو باہر نکلنے سے روکتی ہے کیونکہ ہم انجکٹ کرتے ہیں تو اس مادھیم سے یہ باہر بھی نکل سکتا ہے نیٹروجن گیس اس کے لیے سیلکان سیپٹا کا یوز کیا گیا ہے اور اسے چینج کر دیا جاتا ہے جب یہ جیدہ پنچر ہو جائے تو جہاں ہم سیمپل انجکٹ کرتے ہیں اس انجکٹ پوزیشن پہ جو ٹیمپریچر ہے اس کا ٹیمپریچر آوین کے ٹیمپریچر سے جیدہ ہوتا ہے جیسے کی آوین کا ٹیمپریچر 300 دگری ہے تو وہاں پہ 350 دگری ہوگا جس سے کی سیمپل جو ہے ویپورائز ہو جاتا ہے اور کالم میں چلا جاتا ہے اور جو ایلیمنٹ ہلکے ہوتے ہیں سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں وہ ڈیٹیکٹر کے پہلے پہنچتے ہیں اور جو ہیوی ہوتے ہیں اور سائز میں بڑے ہوتے ہیں وہ ڈیٹیکٹر کے پاس بعد میں پہنچتے ہیں اور ان کا آوٹپٹ کمپیوٹر پہ یا گراف پہ آ جاتا ہے جی سی کو یوز کرنے کے لیے لیکیج ٹیسٹ اوش کرنا چاہیے اس کو جو ہے ببلر میتھڈ سے ٹیسٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے گلاس میں جو ہے ایک سوپ کا جو ہے مکسر لیں لیکوٹ فار میں اور ہر جوائنٹ پہ اس کو ڈراب گرائیں جہاں پر بھی لیکیج ہوگی وہاں پہ ببلز دکھیں گے اور وہاں پر اس کو ٹائٹ کریں یا اگر لیکے جائے تو اس کو جو ہے ٹھیک کریں جی سی کا مین اپلیکیشن فول پروڈکٹ ڈیری پروڈکٹ پولوشن اور باڈی فلوڈ کے انلیسس میں کیا جاتا ہے اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگا اگر آپ پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کریں تانک